اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام سترہ میں پارے میں دو سورتیں ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس مکمل ہے اس کے بعد سورہ حج سورہ نمبر بائیس مکمل ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس مکی سورہ ہے انبیاء نبیوں کی جمع ہے یعنی نبیوں کے واقعات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس لئے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء ہے یہ سورہ اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہاں ہیں لوگ اس کے بعد کفار مکہ کے بارے میں یہ آیا کہ یہ لوگ قرآن کریم کو کہتے ہیں یہ شاعر کا کلام ہے قرآن کریم کو کہتے ہیں باقی باقی باتیں ہیں اللہ نے کہا تم علم والوں سے پوچھ لو جو تم نہیں جانتے اس کے بعد آیت نمبر دس پر غور کیجئے ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے اس کے اندر تمہارا ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو سلف سالحین اس آیت پر آ کر غور کرتے تھے کہ تمہارا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے غور تو کرو تم قرآن میں کس آیت بھی اپنے آپ کو پاتے ہو عمل کرتے ہو کی نہیں کون سی آیت تمہارے اوپر پھٹ ہوتی ہے صحیح ثابت ہو رہی ہے کی نہیں ثابت ہو رہی ہے تم اپنے آپ کو قرآن کے حساب سے آیت کے حساب سے ڈھال پاتے ہو کی نہیں ڈھال پاتے ہو غور کرتے تھے اس کے بعد کہا کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے بلکہ مقصد کے اتحاد بنایا ہے آیت نمبر بائیس پہ غور کیجئے اور اگر بہت سارے معبود ہوتے بہت سارے اللہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا اللہ کی ذات پاک ہے جو یہ لوگ شریک ٹھاراتے ہیں کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اللہ نے کہا بلکہ وہ عزت دی ہوئے بندے ہیں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے پھر فرشتوں کے بارے میں یہ آیا کہ وہ سفارش کریں گے کہ وہ لوگ شفارش کریں گے ان لوگوں کے لئے جس کے لئے اللہ راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے کانپ رہے ہیں آگے آیت نمبر تیس پہ غور کیجئے کافروں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین دونوں ملے ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا بگ بینک تھیوری ہے آسمان و زمین ملے ہوئے تھے پھر دونوں الگ ہو گئے پھر آگے کہا ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے آیت نمبر چونتیس پہ غور کیجئے ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لئے ہمیشہ نہیں رکھی ہے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے آگے کہا کل نفس زائقت الموت اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے دنیا سے چلے جانا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے پھر رسولوں کا جن لوگوں نے بھی مزہ کرایا اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا دنیا سے وہ لوگ نستو نابود ہو گئے اب اس کے بعد یہ ذکر ہے ذرا قیامت کا میزان کا وَنَزَعُ الْمَوَازِنِ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُزْلُوا بَنَفْسُنْ شَيَّةِ وَإِنْكَانِ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِنْ عَتَيْنَا بِهَا وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم وزن کو حق کے ساتھ قیامت کے دن لائیں گے وزن کو رکھیں گے عامال لائے جائیں گے ترازو لائے جائیں گے تولہ جائے گا کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا رائی کے برابر جس نے جو نیکی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی سب کو لائے جائے گا اور حساب کرنے کی اعتبار سے ہم کافی ہیں اس لئے ترازو پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یقین رکھنا ضروری ہے اور آخرت پر جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا سماج کے اندر اتنے اچھا وہ شانتی پیدا کرنے والا ہوگا کیونکہ وہ ڈرے گا کوئی دیکھیں نہ دیکھیں اوپر والا دیکھ رہا ہے اب اس کے بعد نبیوں کے واقعات شروع ہو رہے ہیں پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے اپنی قوم کو سمجھایا اپنی قوم کو بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو یہ کیا بتوں کی پوجا کے لئے تم بیٹھے ہوئے ہو پھر اس کے بعد وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے ایک مرتب پوچھ لیا کیوں ایسا کر رہے ہو کیوں پوجھ رہے ہو کیا یہ نفع نقصان کے مالک ہیں اللہ کے علاوہ تم جس کی پوجا کر رہے ہو وہ نہ نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے افسوس ہے تمہارے لئے اور جس جس کی تم پوجا کر رہے ہو کیوں پوجھ رہے ہو قوم نے کیا کیا ان کو پکڑا اور آگ میں ڈال دیا اللہ تعالی نے آگ سے کیا کہا آیت نمبر 69 آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا لوگوں نے آگ میں ڈالا اور اللہ تعالی نے آگ سے کہا تو تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا صرف تھنڈک کی وجہ سے بھی نقصان ہو سکتا تھا اس لئے کہا نقصان نہیں ہونا چاہئے سلامتی والی ہو جا اب اس کے بعد لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کے قوم کا ان کے قوم کے بارے میں آیا کانت تعمل الخبائف وہ غلط کام کرتے تھے یعنی مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تھے اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کے بعد دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک واقعہ یہ ذکر کیا گیا آیت نمبر اٹھتر اور ان ناسی میں وَدَعُودَ وَسُلَيْمَانَ اَذِي حَكُمَانَ فِي الْحَرْسِ اِذْنَ فَشَتْ فِيَ غَنَمُ الْقَوْمِ وَقُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَحْمْنَا هَا سُلَيْمَانَ داود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام نے ایک بکری کے سلسلے میں فیصلہ دیا جو کسی قوم کی کھیت کو چڑھ گئی تھی آگے اللہ نے کہا تو ہم نے سلمان کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا داود علیہ السلام اببہ ہیں سلمان علیہ السلام بیٹے ہیں تو یہاں یہ کہا سلمان کو ہم نے سمجھا دیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے باپ سے اچھا بیٹا ہو سکتا ہے اور علم میں بڑھ سکتا ہے خوشی ہوتی ہے باپ کو ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا آگے نکلے مسئلہ کیا ہے کچھ مفسرین کے حساب سے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی کی بکری نے ایک کے کھیت کو چڑھ لیا تو داود علیہ السلام نے کہا کھیت والے کو بکری دے دی جائے سلمان علیہ السلام نے کہا نہیں اس کا فیصلہ یہ صحیح ہے کہ بکری والے کی بکری کھیت والے کے پاس اس وقت تک رہے گی جب تک کہ بکری والا کھیتی والے کے کھیت کو اس طریقے سے نہ لے آئے جس طریقے سے کھیتی پہلے تھی یعنی کوشش یہ کرنا ہے بکری والے کو کہ جا کے اس کی کھیتی کی دیکھوال کرے کھیتی کے اندر کام کرے اور کھیتی کو اس لائق بنا دے جس طریقے سے بکری نے کھایا تھا اور اس کی کھیتی دوبارہ ہو جائے گی اس کی بکری بچ جائے گی یہ فیصلہ بہت اچھا تھا کھیتی بھی ہو جاتی اور بکری بھی بچ جاتی لیکن داود علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا کہ جی کھیتی والے کو بکری دے دی جائے وہ بچارے بکری والے کا نقصان ہو رہا تھا اللہ نے کہا ہم نے سمجھایا داود علیہ السلام کے ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے سلمان علیہ السلام کو اللہ نے جو سلطنت دی نبی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا ہوایں ان کے ماتحت تھی جہاں وہ چاہتے تھے ہوا لے جاتی تھی پھر اسی طرح شیطان لوگ بھی کام کرتے تھے جنات لوگ بھی کام کرتے تھے اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 83 اور 84 پر ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے رہا مجھ کو تکلیب پہنچی یہ تو رحم کرنے والا ہے ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال تک بیمار رہے آپ غور کریں ہم اور آپ اٹھارہ گھنٹے نہیں اٹھارہ دن نہیں بیمار پڑھتے شکوے شکایت سوہب لوگ بیمار ہیں صبر ایوب اس لئے مشہور ہے اس لئے میرے بھائیو یہ سب واقعات اس لئے بیان کیا جا رہے ہیں ہم اور آپ بھی صبر کریں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو اٹھارہ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی جتنی چیزیں لے لی گئی تھی دوبارہ دے دی گئی اس لئے آگے کہا وَذِكْرَا لِلَعَبِدِينَ اس میں بندوں کے لیے نصیحت ہے اسی طرح اور بھی اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا زلکفل کا بھی نام آیا کل من السابرین یہ لوگ صبر کرنے والے تھے اس سے یہ پتا چلتا ہے زلکفل بھی نبیوں میں سے ہے تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذکر کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ نبیوں میں سے نہیں ہیں اب آگے یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے مچھلی والے آیت نمبر 87 اور 88 بغور کیجئے اور مچھلی والے وہ گصہ ہو کر نکل گئے گمان کر رہے تھے کہ ہم اس پر طاقت نہیں رکھیں گے یعنی یونس علیہ السلام اپنی قوم سے کہا اللہ کا عذاب آئے گا تو عذاب آنے سے پہلے ہی نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اندھیروں میں بکارا رات کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اندھیروں میں پریشانیوں میں یاد کیا کونسی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین معبود برق تو ہی ہے تیری ذات پاک ہے میں تو ظالموں میں سے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا سرانترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505 جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیم میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا اے اللہ ہم پریشان حال ہیں ہماری پریشانی کو دور کر دے زور سے بولیے آمین اللہ کے سامنے پڑھئے گرگرائیے اللہ سننے والا ہے وہی تو ایک دربار ہے جہاں مراد پوری ہوتی ہے تو اللہ نے آگے کیا کہا جب انہوں نے پکارا تو ہم نے پکار کو سن لیا اور غم سے نجات دے دی آگے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں تو جب بھی پریشان ہو جائیں اللہ کو یاد کریں اللہ پریشانی کو دور کرنے والا ہے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی رب اللہ تظرنی فردہ وانت خیر الوارثین میرے رب تو مجھے تنہا مجھ چھوڑ تو بہترین وارث ہے فستجبنا لہو ووہبنا لہو یحیہ واسلحنا لہو زوجہ اللہ نے کہا ہم نے دعا سن لی اور یحیہ عطا کر دیا اور ان کی بیوی کو درست بنا دیا یہ لوگ نیک آدمی تھے جو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے تھے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے امید سے بھی اور ڈر سے بھی پھر آگے عیسی علیہ السلام اور ان کی ماں کا تذکرہ ہے وَجَعَلْنَا هَا وَبْنَا هَا آیَتَلِّ الْعَالَمِينَ اور ہم نے مریم کو اور ان کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا بے شک تم لوگ ایک ہی امت ہو اور تم لوگوں کا رب میں ہوں تم لوگ میری ہی عبادت کرو اللہ نے کہا اب اس کے بعد یہ آجوج ماجوج کا تذکرہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ لوگ کھول دیے جائیں گے تو حالات کیا ہوں گے وہ دورتے ہوئے آئیں گے اور یہ قیامت کی نشانی ہے قیامت کے قریب ایسا ہی ہوگا اس کے بعد کفار مکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے مشرقین کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں کیا ہوگا آیت نمبر اٹھانوے میں ہے کہ بے شک تم لوگ اور تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو سب کو جہنم کا ایدھن بنا دیا جائے گا اور اسی کے اندر ڈالے جاؤ گے آئیے آگے آیت نمبر ایک سو سات وغور کریں ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت جانوروں کے لیے رحمت پرندوں کے لیے رحمت سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں زحمت نہیں ہے مسائل کو حل کرنے والے ہیں مسائل پیدا کرنے والے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آتے تو انسانیت کا کیا ہوتا ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے اب اس کے بعد سورہ حج سورہ نمبر بائیس ہے کہا جاتا ہے یہ مکی سورہ ہے یہ فرمدنی سورہ ہے اے لوگو اپنے عرب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے اس دن کیا ہوگا ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی اور حمل جو ہے پیٹ میں وہ نکل آئے گا زائل ہو جائے گا باہر آ جائے گا اور آپ لوگوں کو بے ہوش دیکھیں گے وہ بے ہوش نہیں ہیں لیکن یہ اللہ تعالی کا عذاب بہت سخت ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک میں انہیں چاہیے کہ غور کرے دیکھیں انسان کی مثال دی گئی اور اس کے بعد کھیتی کی مثال دی گئی انسان کی حالت کیا ہے نطفہ ہے جمع ہوا خون بنا لوتھڑا بنا اللہ تعالی نے ہڈی چڑھائی اور انسان بنا دیا پھر اس کے بعد بچہ ہوا جوان ہوا بڑا ہوا دنیا سے چلا گیا یہی دنیا کی بھی حالت ہے دنیا ختم ہو جائے گی لوگوں کے چاہیے کہ زمین پر غور کرے بنجر زمین ہے اللہ بارش نازل کرتا ہے اس سے دانے اکتے ہیں کھیتی لہ لہانے لگتی ہے پھر اللہ تعالی عذاب نازل کرتا ہے وہ کھیتی ختم ہو جاتی ہے آگے کہا آیت نمبر چھے میں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقْ وَأَنَّهُ جُحْلِ مَوْتَ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردے کو زندہ کرے گا آیت نمبر ساتھ میں ہے وَأَنَّ سَعَتَ آتِيَتُ اللَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور قیامت آنے والی ہے اس کے آنے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں اور اللہ تعالی نکالے گا جو قبروں کے اندر ہے تو اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے سب لوگوں کو نکالنے والا ہے سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک جہاں نقصان ہوا تو وہ سائیڈ ہو جاتے ہیں شکوے شکایت کرتے ہیں پھر آگے بیان کیا جارہا آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں سورج اور چانس ستارے پہاڑ بہت سارے لوگ بھی جانور بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں وہ غور کریں عزت دینے والا اللہ زلیل کرنے والا اللہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے زلیل کر دیا اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ زلیل کر دے گا اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکامات پر چلیے اللہ عزت عطا کرنے والا ہے اور اللہ عزت دینے والا ہے اب آگے جہنمیوں کا تذکرہ ہے فَالَّذِينَ كَفْرُ قُطِّيَتَ لَهُمْ فِيَابٌ مِنْ نَارِ کہ آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا اور سر کے اوبا گرم پانی ڈالا جائے گا پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں سب باہر آ جائے گی اور لوہے کے گرم ہتھوڑے سے مارا جائے گا اور کہا جائے گا دردناک عذاب چکھو اللہ کا انداز یہ ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے وہی جنت کا بھی جنتیوں کے بارے میں کہا جو لوگ ایمان والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں جنت کے اندر رہیں گے ان کو زیورات پہنائے جائیں گے ان کے لباس باریک ہوں گے بہترین قسم کی مہمان نوازی ہوگی اب آگے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا وَعَضٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَعْتُكَ رِجَالًا وَلَا كُلِّ وَحَمِرِيَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ نَعْمِيقِ لِيَشْرَدُ مَنَا فِيَا لَهُمْ اور آپ لوگوں کو بلائیے لوگ آئیں گے دودھ دراز سے پائدل بھی چل کے آئیں گے اٹنی پر سوار ہو کر بھی آئیں گے تاکہ یہاں آ کر لوگ مشاہدہ کریں اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی ہے اللہ نے جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ حج کے لئے جائیں گے اللہ سے دعا کریں اللہ ہم میں سے جو حاجی نہیں ہے تو اس کو حاجی بنا دے زور سے بلیے آمین اور جو حج کر چکے ہیں ایک مرتبہ اللہ کئی مرتبہ حج کا موقع نصیب فرما دے آمین وہاں جانے کے بعد غور کریں دیکھیں حج ایک سالانہ کانفرنس ہے کیا کالا کیا گورا کیا مالدار کیا فقیر کیا محتاج کیا بادشاہ آپ غور کریں پیسہ لباس ہے وائٹ لباس لبائک اللہم لبائک زمان پر ہے سب لوگ حاضر ہیں کلمہ سب کا ایک ہی ہے ویرت ایک ہی کر رہے ہیں آپ غور کریں سب کے رنگ الگ الگ ہیں لیکن ایسا نہیں کہ بھئی اس رنگ کے حساب سے پڑھنا ہے زبان پر ویرت کرنا ہے چی نہیں لبائک پڑھنا ہے تو یہ وحدت کی بہترین مثال ہے پھر قربانی کرتے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا آیت نمبر اٹھائیس میں فَقُلُو مِنْ هَوَعْتِمُ الْبَاعِسَ الْفَقِيرَ خَاؤ اور کھلاؤ بھی تو قربانی کا جو گوشت ہے کھانا بھی ہے کھلانا بھی ہے ہوتا کیا ہے نہیں نہیں فریج لے لیتے اور بھر کے رکھ لیتے کچھ بھائی ایسے جو سال پر کھاتے ہی رہتے ہیں بھائیہ صرف کھانا ہی نہیں ہے کھلانا بھی ہے ذرا خیال لکھا کیجئے لَيَّنَا اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاعُهَا وَلَا كِيَنَا لِهُ تَقْوَى مِنْكُمْ آیت نمبر سینتیس ہے اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا خون نہیں پہنچتا لیکن تقویٰ پہنچتا ہے دیکھ لیجئے ریاکاری دکھاوا میرا بکرہ اتنا تگڑا ہے اچھا آپ کا کتنے کا ہے یہ بھائی میرا تو اتنے لاکھ کا ہے اچھا تو میرا اتنے لاکھ کا اور اخوار میں بھی پھوٹو دے دیتے ریاکاری اور دکھاوا سے بچئے اللہ کو راضی کرنا ہے راضی کر لیجئے بکری بھی قربانی کر سکتے بھائی بکری کی بھی قربانی کر سکتے اچھا آپ بتائیے بکری کے قربانی کون کرتا ہے ہاں بقرہ کا تو کرتے لیکن بقری کی قربانی کون کر رہا ہے ریاکاری نہیں دکھاوا نہیں بچیے شرک کے بارے میں آیا اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھرائے گا اس کی حالت یہ آسمان سے گرا پرندے اچک لیں یا دود دراز مکان پر گر گیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آگے بیان کیا جارہا اوزنا للذین یقاتلون بئنہم ظلموا اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا جو حکم دیا اس لئے کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لئے اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہیں کرتا تو مسجدیں ڈھا دی جاتی یہودیوں کے معاوت خانے ڈھا دی جاتے گرجہ گر ڈھا دی جاتے اور ہوئی رہا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ظالموں کا ہاتھ پکڑتا ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کی دین کو اللہ کی بندوں تک پہنچائے گا آگے کہا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے طاقتور ہے آیت نمبر اکتالیس پر غور کیجئے اللہ زمین کس کو دے گا خلافت کس کو عطا کرے گا آج کل لوگ بات کرتے خلافت کی پہلے اپنے اندر وہ خوبی تو پیدا کریں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے زمین دے دیا نیک لوگوں کو دیا اللہ دیتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم زمین دیں گے کیوں کو جو نماز پڑھنے والے ہیں جو زکاة ادا کرنے والے ہیں بھلائی کا حکم دینے والے ہیں برائیوں سے روکنے والے ہیں اس لئے سب سے پہلے اسلام کو اپنے اوپر ناغو کیجئے اپنے گھر میں لاغو کیجئے اس پر عمل کیجئے اللہ جب چاہیں گے اب اللہ آسانی پیدا کر دیں گے لوگ کیسے تھے زمین میں گھومو دیکھو سینے کے اندر جو دل ہے اصل وہ اندھا ہے جو اندھے آنکھوں کے ہوتے وہ اصلی اندھے نہیں ہیں اصلی اندھے وہ ہیں دل کے اندھے ہیں سب کو دیکھتے ہوئے بھی عمل نہیں کر رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے پھر اسی طریقے سے کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بتلا کر توحید کی طرف لائے جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے لئے انتظام کرنے والا کون ہے اللہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے اب آئیے آخری پیج میں ہم اور آپ دیکھیں غور کریں سترہ میں پا رہے ہیں کہ اللہ نے کیا ذکر کیا آیت نمبر 73 ہے اس کے بعد آیت نمبر 74 دونوں آئیتوں بغور کریں اے لوگوں مثال دی جا رہے ہیں غور سے سنو اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کر رہے ہو بھلا یہ بتاؤ کیا اس کے اندر طاقت ہے یہ مکھی اگر بیٹھ جائے کوئی چیز لے کر بھاگ جائے تو اس کو لے آئے جی نہیں کتنا کمزور ہے مانگنے والا اور کتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے اللہ نے اللہ کی قدر نہیں کی پائدہ اللہ نے کیا اور لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ ماتھا اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا کسی کے سامنے نہیں آیت نمبر 77 پر غور کیے یہ بڑا فائدہ ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو کوشش کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا کوشش کرنے کا حق ہے پھر آگے کہا اللہ تعالی نے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا آگے کہا جارہ آخری آیت آیت نمبر 78 ہے نیک لوگوں کی نشانی بیان کی کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اللہ تعالی کو مضبوطی سے تعملو وہی تمہارا ولی ہے وہی تمہارا مالک ہے بہترین مولا ہے بہترین کارساز ہے بہترین مدد کرنے والا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کی مدد فرمائے اللہ ہم لوگوں کا خاتم ایمان پر کرے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ ورنبینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ